بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین للا قیام یوم الدین اس وقت تین موضوعات لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئیں سب سے پہلا موضوع ہے کہ غزہ کے قتل عام کے بعد جو اس وقت رفع میں قتل عام کیا اسرائیل نے اس کی جسنی مضمت کی جائے کم ہے اور بلا شک ہر حال میں مضمت ہونی چاہیے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے دوسرا موضوع ہے سرگودہ میں مسیح برادری پر حملہ اور تیسرا موضوع ہے کہ غزہ کے لیے سینیٹر مشتاق احمد جن کی زندگی شاید نفاق سے بھری ہوئی ہے دکھاوے سے بھری ہوئی ہے ان کا ایک سازشی قسم کا احتجاج اور اس کے پیچھے کیا ایک سازش ہے اور کیا ان کے اغراض و مقاصد ہیں اور کن چیزوں سے وہ توجہ ہٹا کر اپنی جانب مبزول کرانا چاہتے ہیں اور کیا فائدے اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انہی کی جانب جن کا نام ہے سینیٹر مشتاق ہے وجہ کیا ہے ان کے ذکر کی پہلے کیونکہ یہ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حیات کے لیے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف تو بلا شک فلسطین کا اور فلسطینی عوام کا دفاع کرنا چاہیے اور اسرائیل اور دنیا بھر کے کسی بھی ظالم کی مضمت کرنی چاہیے اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ آج اور جو دو تین دن سے ہو رہا ہے خصوصاً رفا میں اور کس طرح سے یوینوں کے کیمپ اور بعض علاقوں پہ اسرائیل نے حملہ کیا دعائے کے خدابن تبارک وطالعہ اسرائیل کے شر سے تمام دنیا کو محفوظ فرمائے لیکن ایک چیز اور یاد رکھیں تمام مسلمان اسرائیل ایک الگ معاملہ ہے اس کا تعلق ہے زائنس سے اور یہودیت ایک الگ چیز ہے بہت سارے یہودی فرقے ایسے ہیں کہ جو یوم القصد میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف اسرائیل میں بھی ہیں اور اسرائیل سے باہر بھی ہیں حتی وہ اسرائیل کی گورمنٹ سے وابستہ اسپتالوں میں جانا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں لہٰذا جب اسرائیل کی مضمت کی جائے تو یہ اعتدال بھی ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی مضمت کرتے کرتے اسرائیل کے مخالف بعض یہودیوں پہ حملہ ہو اور ان کی جان کو خطرہ ہو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اسرائیل اور زائنسٹ اور جو اسرائیل اور زائنسٹ مخالف یہودی ہیں ان میں ایک فرق ہو کیونکہ یہ جو پولٹیکل ایشو چل رہا ہے اس وقت اسرائیل کا اس سے زائنسٹ کا تعلق ہے نہ کہ اورتھوڈاکس یا دیگر یہودی فرقوں کا سینیٹر مشتاق احمد وہ شخص ہے جس نے ایک بل پاس کر کے پاکستان کو شیعوں کے لیے اسرائیل بنانا چاہا لیکن آج یہ شخص اپنا نفاق ظاہر کر رہا ہے کہ فلسطین میں لوگ مظلوم مارے جا رہے ہیں بلا شک مظلوم مارے جا رہے ہیں لیکن کبھی آواز اٹھاؤ پاکستان میں جن پہ ظلم ہو تم تو بخائدہ قانون بنوانے جا رہے تھے کہ جن میں شیعہ بچوں کے لیے مشکلات ہو جاتی یعنی اگر ایک شیعہ بچہ کچھ لکھ دیتا سوشل میڈیا پہ تو پندرہ سال اس کو آپ قید کرا دیتے جیل میں اس کے ساتھ الگ ظلم ہوتا ہماری پوری نسل کو تم برباد کر کے رہے البتہ تعجب ہوتا ہے ان شیعوں پہ کہ جو سینیٹر مشتاق احمد جیسے منافقین کو اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں یا ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اگر مشتاق احمد کے پروگرامز میں جانا صحیح ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے تو پھر تو کہا جائے گا کہ سپاہ صحابہ کے لدھیانوی یا فاروقی ان کے پروگرامز میں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تو پریکٹیکلی مار رہے ہیں لیکن مشتاق احمد وہ منافق شخص ہے کہ جو شیعوں کے قتل عام کے لیے ایک قانونی جواز پیش کر رہا تھا اور آپ سب کے علم میں ہیں کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا مشتاق احمد کی جانب سے اور عبدالاکبر چترالوی کی جانب سے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن بھی کیا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں مودودی کے ماننے والے کہ جس مودودی کو خود دیوبند کے علماء گستاق رسول اور گستاق صحابہ کہتے ہیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں توہین رسالت اور توہین اصحاب کا یا مثال کے طور پر نامو سے رسالت اور نامو سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کا لیڈر خود گستاق نبی اور گستاق صحابہ ہے یا نہیں ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے ان کا نام لینے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اور جو حقائق مودودی صحاب نے خلافت و ملوقیت میں نقل کیے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو نقل کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں جنوری سترہ دو ہزار تئیس کو مشتاق احمد نے یہ پاس کرانا چاہا کہ جو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے پاس نہیں ہوا اور اب اس کے آٹھ مہینے بیس دن کے بعد یہ غزہ کا مہم اور یہ موصوف کچھ نہیں کر رہے تھے یہاں تک کہ اب جب چھ مہینے گزر گئے ہیں تو یہ بیدار ہوں ہیں اب یہ بیدار کیوں ہوں ہیں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے علماء اہل سنت اور اہل سنت جماعتیں پریشان ہیں وہ یہ کہ اسرائیل کی مخالفت کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے وہ شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے اسی طریقے سے فلسطینی عوام کی مظلومیت کا جو سب سے زیادہ ذکر کر رہے ہیں اور جو ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی شیعہ دے رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ایران ہے اسی طریقے سے عراق اور پھر لبنان میں حضب اللہ اور پھر یمن کے شیعہ اور پھر ساری دنیا کے شیعہ کے جو ہر سال یوم القص مناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کو اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کے دفاع سے بھر دیتے ہیں تو پہلا تو احساس کم تری یہ ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ احتجاج کر کے یہ بتائیں کہ جس طرح سے جھوٹ بول کے تاریخ بھر دیتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے عطابوں میں لکھا جائے کہ یہ شیعوں نے کچھ نہیں کیا سارے احتجاج ہم کر رہے ہیں لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی بڑا ایک منافقانہ احتجاج ہے آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کچھ کرے پاکستانی فوج کیسے کر سکتی ہے بغیر حکومت کے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کچھ کرے حکومتیں تو قرضہ لیا ہے اگر آپ کو پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو آپ تو سینیٹی میں قرضے کی مخالفت کریں وہ پاکستان کے جو سراسر قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اچھا پاکستان سے آپ طلب کر رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو تو پھر سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جو واحد کھری پکی اسلامی مملکت افغانستان ہے آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ہرا دیا جن لوگوں نے امریکہ کو ہرا دیا وہ کھڑے ہوں اچھا پھر یہ آپ کا فاسق و فاجی اور شرابی اردغان کے جو اسرائیل کے وزراء کے ساتھ شراب بھی پیتا تھا اس کی فوٹوز موجود ہیں اس کے ملک میں سور بھی عام ہے ہمجنس بازی بھی عام ہیں اور ان کی جو پریڈ ہے وہ بھی ہو رہی ہے سارے گناہ ہو رہے ہیں اس کو تو آپ خلیفہ مان رہے ہیں اس سے کہیں کہ وہ کچھ کرے اس کے تو تعلقات بھی چل رہے ہیں تجارت بھی چل رہی ہے بلکہ اس غزہ وار کے درمیان سب سے زیادہ جو تجارتی فائدہ ہوا ہے وردغان کو اور اس کے ملک کو ہوا ہے پھر آپ عربوں سے کہیں یہ احتجاج آپ بجائے پاکستان کی کسی اسمبلی کے سامنے جانے کے اور پھر آپ فوٹوز کو مسیوس کر رہے ہیں کہ پولس والے آپ کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں جبکہ پہلے آپ نے پولس والے پہ اوپر انگلی اٹھائی سوال کے پیدا ہوتا ہے پاکستان سے کیا چاہتے ہیں پاکستان کے دعاب لوگ شروع سے مخالف آپ جائیں سعودی ایمبیسی کے سامنے قطر کی ایمبیسی کے سامنے یو اے کی ایمبیسی کے سامنے قوید کی ایمبیسی کے سامنے اور دیگر ممالک کی ایمبیسی اس کے سامنے آپ جائیں اپنے علماء سے کہیں کہ وہ فتوے دیں پاکستان کے علماء دھوبند کے علماء خصوصا جو اس فتوے انڈیا میں ہیں اسی طریقے سے سعودی عرب کے علماء قطر کے علماء یو اے کی علماء وہ فتوے دیں اور وہ یہ کہیں کہ ہماری حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے دفاع میں اٹھیں آپ پبلک کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ پاکستان روک سکتا تھا لیکن نہ روک سکا تو یہ آپ پاکستان پر ایک ظلم کر رہے ہیں یہ آپ کا منافقانہ کام ہے دوسرا منافقانہ کام یہ ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ بھی کر سکتا تھا اور فلسطین کی مظلومیت کو کم بھی کر سکتا تھا لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن میں اگر آ جاؤں گا حکومت میں یہ جماعت آ جائے گی تو وہ کر لیں گے لیکن اگر آپ لوگ بھی حکومت بنائیں گے آنے کے بعد تو آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ بھی کرے پلو بلکل ویسی جیسے طالبان کے لوگ سارے گناہ کرتے ہیں ہر طرح کی نشے کے کام سے بھی کماتے ہیں آپ نے کون سا اس وقت پاکستان کی سینٹ میں جو غیر مسلموں کے نام سے سارے وزیر شراب پی رہے ہیں آپ نے اس کی بھی تو مخالفت کر رہی چاہیے تھی پاکستان کا مہنگا ترین جو ایک شیر ہے مری بیوریج کا اور شراب چل رہی ہے آپ کی کسی جماعت والے نے اس کی مخالفت نہیں کی ممکن ہے کسی ایک آدھنے کر دی اور یہاں آپ جا کر اس کو ختم کر دیں جلا دیں ہم نہیں کہتے جو آپ لوگوں کی روش ہے تو آپ اسرائیل کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ ظالم ہے آپ فلسطین کے لیے شور مچا رہے ہیں اور ہم نے بتا دیا آپ کیوں شور مچا رہے ہیں نفاق ہے سرہ سر لیکن آپ کو سرگودہ نظر نہیں آ رہا اگر آپ واقعا دیندار ہیں تو آپ اپنا یہ پورا احتجاج سرگودہ لے جا کے منتقل کر دیں اور کہیں کہ ہمارے بس میں اس وقت چند عیسائیوں کی جان بچانا ممکن ہے ہم وہ پہلے بچائیں گے اور ساتھ ہی ہم احتجاج کریں گے اسرائیل سے اور زائنس کے خلاف احتجاج کریں گے کہ وہ فلسطینیوں کو ناما جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کریں آپ یہ وہ نفاق ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ لوگ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور دنیا بھر سے اب ان کو بجٹ بھی ملے گا کہ جی ہمیں فلسطین کے لیے تحقیق آپ لوگوں نے اب تک کتنا غزہ میں پیسہ بھیجا کیا آپ لوگوں نے اس سال جو کھالیں جمع کی تھی اس کا بھی کچھ عشر اشیر بھیجا غزہ آپ لوگوں نے جو قتل عام کیا اپنے مسلمانوں کا خصوصا خود اہل سنت کا ان میں بھی آپ نے اپنے ہی ہنفیوں کا بنگلہ دیش میں الشمس اور البدر بنا کر کیا وہ قتل عام کم تھا اور کم ہے کہ جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں یعنی آپ کو تو یہ ڈسکشن کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسلمانوں کو ایک سمنار برپا کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ کشمیر میں مارے گئے جتنے لوگ یہ اسرائیل والوں نے فلسطین میں مارے اور کتنے لوگ الشمس اور بدر نے اور پاکستان کی آرمی کو اس زمانے میں جو روحانی طور پر سپورٹ کر رہے تھے شمس اور بدر والے اور ساتھ میں میاں توفیل و مہدودی صاحب ان لوگوں نے کتنے اہل سنت بنگال میں مارے کتنی ان کی عزتوں کو لوٹا کتنے بچوں کو زبا کیا دیکھیں یہ سمنار ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے ان کیا نفاق آپ اسرائیل کے خلاف ضرور گفتو کریں لیکن جو بنگلہ دیش میں قتل عام ہوں اس کی بھی مخالقہ آپ ہی لوگ تھے جنہوں نے قتل عام کیا تھا سکھوں کا اور ہندووں کا یہی بریلوی اور دیوبندی تھے کہ انہوں نے پہلے قتل عام شروع کیا تھا فورٹی سکس میں پاکستان کے سلاقے میں اور اس کے بعد آگست سیونٹین نائنٹین فورٹی سیون سے سکھوں نے اپنا رییکشن ظاہر کیا تھا آپ نے چار لاکھ مارے انہوں نے دس لاکھ مارے بلکہ اس سے زیادہ کیسفت گفتگوئے کہ ایک ملین سے زیادہ مارے گئے سنت کے دیوبندی بریلوی مولوی مولا پیر مرید یہ سارے لوگ تھے ان کو آپ نے بنا دیا ہیرو یہ ہے وہ منافع آپ کبھی بات کریں کہ جو آپ کے خلفائے عثمانی نے قتل عام کیا ڈیرڈ ملین سے زیادہ آرمینینز کا اب آپ کہتے ہیں جو ڈیرڈ ملین نہیں تھے تیس چاریس ہزار تیس چاریس ہزار لوگ مار دیے جائیں یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم گفتو کرتے ہیں اپنے مسیحی بھائیوں سے ہندو بھائیوں سے اور دیگر بلا شک پہلے انسانیت ہے انسان ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا انسان ہوگا تو وہ عیسائی ہوگا انسان ہوگا تو وہ ہندو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انسانیت ہے ممکن ہے بعض دین داروں کوئی بات مناسب نہ لگے لیکن میں اس بات کھل کے کہتا ہوں کہ انسان ہوتا ہے تو وہ عیسائی یا یہودی یا مسلم یا کچھ ہوتا ہے کبھی ہم کسی گھدے اور کتے کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے اب یہاں پر جب سوشل میڈیا میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے غزہ کے بارے میں قطن احتجاج کریں لیکن آپ وہاں پر فزیکلی جا کر رکوا نہیں سکتے جہاں فزیکلی رکوا سکتے ہیں پہلے وہاں جائیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مثال غلط دے رہے ہیں ہاں بلا شک مثال عدد کے عدبار سے غلط ہے لیکن ظلم کے عدبار سے ایک ہے ظلم ایک آدمی پر ہو یا ظلم ایک لاکہ آدمیوں پر ہو ظلم ظلم ہے یہاں بھی رکنا چاہیے وہاں بھی رکنا چاہیے وہاں آپ رکوا نہیں سکتے لیکن آپ ڈھول پیٹ رہیں اپنے سیاسی فائدوں کے لئے یہاں آپ رکوا سکتے ہیں لیکن آپ رکوا نہیں رہیں کیونکہ آپ کو جس طرح سے شبیر احمد عثمانی نے لیاقت علی کے ساتھ مل کے ہندووں پر ظلم کی اور 50 میں جناب یوگندر ناد منڈل جنہیں قائد آزم نے پہلا وزیر قانون بنایا تھا ان کو بہت زلیل اور رسوار پریشان کر کہ ان لوگوں نے نکالا اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے انڈیا میں اور اس زمانے میں ہندووں کا بنگلہ دیش کے علاقے میں یعنی اس زمانے کے اس پاکستان میں ویس پاکستان میں قتل عام ہوا ان کو نکالا گیا یہ جو پاکستان میں سفید رنگ ہے یہ تھا یہ اقلیتوں کا اور یہ اقلیتیں بڑی تعداد میں تھیں جن کی پاپولیشن کو خصوصا ہندووں کی پاپولیشن کو شبیر احمد عثمانی لیاقت علی اور ان لوگوں نے باقاعدہ پری پلین کم کیا اور آج تک کم کر رہے ہیں اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں عیسائیوں پر یہ ہم تفصیل سے ایک موضوع بیان کریں گے کہاں کہاں پر کتنے حملے ہوئے کیونکہ ہر ظلم کی مخالفت کرنی چاہیے تمام پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قائد عاظم نے پہلا جو وزیر قانون بنایا تھا کسی شیعہ یا سنی مولوی ملہ کو نہیں بنایا تھا ملکہ ایک ہندو جو دلت تھے اور پڑے لکھے فرد تھے ان کا نام تھا جناب جوگندرنات منڈل ان کو وزیر قانون بنایا تھا کیونکہ قائد عاظم ایک سکولر ملک چاہتے تھے یہ جو بعد میں شور ہوا ہے قرارداد مقاسد کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ قطن قائد عاظم نے کبھی نہیں کہا تھا کیوں کہ لا الہ الا اللہ تو قطن صحیح ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے اور اللہ اکبر کے نام پر یہ دیوبندی بریلوی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب شدت تھی جہاد کے نام پر ان دیوبندیوں کی تو اب نامو سے رسالت کے نام پر آپ شدت دیکھ سکتے ہیں بریلویوں کی اینن یہی شدت نظر آئی تھی فورٹی سکس میں کہ جب ہندوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا انہی دیوبندی بریلویوں نے اور عورتوں کی عزتوں کو روٹا تھا سینوں کو کاٹا تھا اور ان کے عمل کا ریاکشن تھا جو سکوں نے ظاہر کیا تھا فورٹی سیون میں سیونٹین اگس کے بعد پنجاب جو ملا ہے یہ جاننا چاہیے کہ جناب ایس پی سنگا پرکاش سنگا کے کاسٹنگ ووٹ کی وجہ سے ملا ہے کہ جو عیسائی تھی تو کچھ تو غیرت ہونی چاہیے حل جزاؤ الہسان اللہ الہسان جو لوگ پاکستان میں شامل ہوئے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں بلاخر وہ پاکستانی ہیں البتہ ایک جملہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہ مارو میں مسلمان ہوں یا مسلمان مسلمان کا خیال کرے یہ جملے اتنے مناسب نہیں ہیں ان جملوں کے اندر ایک مانا چھپے ہوئے ہیں یعنی تم مجھے نہ مارو کیونکہ میں مسلمان ہوں یعنی اگر میں مسلمان نہ ہوں تو مار دو سب سے پہلے بات کرنی چاہیے انسانیت کی اور یہ بات کرنی چاہیے کہ ظلم کسی پر بھی ہو وہ غلط ہے اور ہمیں اس ظلم کو روکنا چاہیے اور اس وقت پاکستان میں مسلسل ظلم ہو رہا ہے کبھی عیسائیوں پر کبھی ہندووں پر کبھی شیعوں پر کہ شیعوں پر تو ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے اور سالوں سے مارا جا رہا ہے اور کبھی قائدیانیوں پر قائدیانی مسلمان ہیں کافر ہیں یہ معاملہ ہے اہل سنت کا وہ اہل سنت کے ایک فرقے ہیں اور جو قائدیانیوں کے نظریات ہیں وہی اہل سنت کے نظریات ہیں اس پر ہم گفتو کریں گے بس تھوڑا سا فرق ہے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں قائدیانیوں نے نبی بنا کر دکھا دیا تو یاد رکھیں کہ قائدیانیوں میں اور ہنفیوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ یعنی بریلوی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتے ہیں اور قائدیانیوں نے نبی بنا کر دکھا دیا پس قائدیانیوں سے جا اصل اختلاف اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ جی تم نے نبی بنا کیوں دی تو ہمارا تو سیدھی بات ہے کہ بلا شک ختم نبوت کے ہم قائل ہیں اور ختم نبوت کی سب سے زیادہ جو اہم دلیل ہے وہ امامت کہ جو امامت کا قائل ہو نس کے عادہ بارس اس کے معنی ہے کہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے اب ایف آئی آر کاٹی گئی ان مظلوموں پر جن کی جوتے کی فیکٹری تھی نظیر مسیح پر تو بھئی ایف آئی آر کس بیس پر کاٹی یعنی جب چاہے جس پر چاہے ایف آئی آر کاٹ دیں کبھی کچھ لوگ مل کر شما بی بی اور شہزاد مسیح کو کہ جو حاملہ تھی شما بی بی ان کو ان کے پانچ سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا جائے اسلام کے نام پر کبھی سری لنکا کے مینجر کو مار دیا جائے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو شدت قتل عام کی یہ اہل سنت میں ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں وہ ظلم کرتے آئے ہیں حتیٰ نبی کی آل اب آخر میں ہم پیغام دیں ان تمام لوگوں کو جو مسلمان ہیں کہ رسول آل رسول کو جانیں ان کا ساتھ دیں اور یہ جانیں کہ آل رسول پر ظلم کرنے والے کون لوگ تھے اب ہم غیر مسلموں کو جانے توجہ دلائیں کہ جو لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ ان لوگوں سے وابستہ ہیں کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کو مارا آج ارحمد اللہ انڈیا میں ہر شخص یہ جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کے گھرانے کو قتل کرنے والے انڈیا سے نہیں گئے تھے نبی کے گھرانے کو اور نبی کی خصوصاً بیٹی کو قتل کرنے والے ان کے گھر پر حملہ کرنے والے ان پر تازیانہ مارنے والے ان کا در جلانے والے وہی کے لوگ تھے جن کو بظاہر مسلمان کہا جاتا تھا لیکن وہ درحقیقت منافق تھے تو نون مسلمز کو بھی جاننا چاہیے رفت محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رائٹ سکسیسر تھے بارہ ان کی تعلیمات بالکل الگ ہیں اور ان کو قتل کرنے والوں کی تعلیمات بلکل الگ ہیں اور جن لوگوں نے رسول کے گھر پر ظلم کیا ان کے گھرانے پر ظلم کیا وہی لوگ آج کل مختلف جگہ ظلم کر رہے ہیں آخر میں دوبارہ ہم اسرائیل کی مضمت کریں اور جو کچھ خصوصاً اس وقت رفاہ میں ہو رہا ہے لیکن یہ ہم بتاتے میں بلکل شرم محسوس نہیں کریں گے آج اگر یہ سیاسی مسئلہ ہوتا یہودیوں کے ساتھ پاور میں یہ دیوبندی یا بریلوی ہوتے اس سے کہیں زیادہ ظلم کرتے اور اس سلسلے میں ہمارا ایک لیکچر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو دنیا کے مختلف جانو سائٹ ہیں جس میں اہل سنت نے کیا بارٹ پلے کیا اور خصوصاً ان کے خلفان بزرگوں نے جیسے کہ عثمانی بادشاہوں نے کس طرح سے پندرہ لاکھ سے زیادہ آرمینینز کو قتل کی دعایے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اس کی مخالفت کریں اب اگر یہ ظلم انڈویجل طور پر ہو تو یہ قابل مذہمت ہے لیکن اگر مذہب کے نام پر ہو تو بلا شک بہت زیادہ قابل مذہمت ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحر